ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویس ندیم خان موجود ہیں ابھی کچھ دن پہلے سوریا ہوتل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کانگریس کے کچھ آفیس بیررز آئے تھے کچھ نیتہ آئے تھے اور اس کے علاوہ مسلم تنظیموں کے نمائند کے بھی وہاں پر پہنچے تھے کس چیز کو لے کر بات ہو رہی تھی کہا جا رہا ہے کہ منفیسٹو کو لے کر اس میں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ مسلم ایشوز جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ منفیسٹو میں ایڈ کریں گے اچھلی یہ میٹنگ کانگریس کے منفیسٹو کمیٹی کی کنسلٹیشن کی میٹنگ تھی جس میں کیا پوائنٹس ہونے چاہیے منورٹیز کے تو ان کا ذکر تھا لیکن اب منورٹیز میں لیکن مسلم ریپرزنٹیشن ہی وہاں پر تھا کہ منفیسٹو میں آنے والے دوہزار انیس کے چناؤں میں کانگریس کے منفیسٹو میں مسلمانوں کے طرف سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کی کنسلٹیشن کی ایک میٹنگ سوریا ہوتل میں تھی لیکن کس طرح سے آپ اس پورے قوائد کو دیکھتے ہیں کیا مسلم ووٹ بینک کو سادنے کی یہ قوائد ہے کن لوگوں نے اس پوری میٹنگ کو ارگونیز کیا تھا کون لوگ اہم تھے اس میں میٹنگ میں تو ہم کو انفیٹیشن فضیل یو بی صاحب نے دیا تھا یہ ہمارے دوست ہیں اور پیٹیشنر ہیں ماب لینچنگ میں سپریم کورٹ میں تو اس کے علاوہ اس میٹنگ کو ایڈرس کرنے کے لیے سچین راؤ تھے جو کہ راؤل گاندی کی ٹیم کے ہیں اور امپورٹنٹ پوسٹ رکھتے ہیں کانگریس میں سلمان کورچید ہیں جو کہ پرومیننٹ لیڈر ہیں اور ہرش تھے جو کی ریسرچ کا کام کانگریس کا دیکھتے ہیں لیکن سوال جو آپ نے پوچھا وہ امپورٹنٹ سوال ہم نے بھی وہاں وہی پوچھا کہ جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر اگر آپ اس طرح کی میٹنگ کر رہے ہیں تو بہت سرپرائید ہیں کیونکہ ریسنٹلی آپ مد پردیش میں جو چناؤ جیتی میں نے اپنی بات کی شروعات بھی ان سے یہی رکھی تھی کہ مد پردیش کے چناؤ کو سوفٹ ہندوتوہ میں جیتنے کے بعد گو موتر بیشنے کے سرکاری سٹالوں کے وعدے کے بعد اگر آپ جو ہے یہ میٹنگ رکھ رہے ہیں تو قابل ہے مبارک بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جتنی موب لنچنگز ہوئی ہیں کہیں بھی کبھی کوئی کانگریز کے لوگ وہاں نہیں پہنچے ابھی ریسنٹلی دنگے ہوئے وہاں کانگریز کے لوگ کہیں نہیں پہنچے پہلے ایک پرمپرہ تھی کانگریز کے لوگ پہنچتے تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہم لوگ کمنل وائلنس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں بیہار میں دس زلوں میں ایک ساتھ دنگا ہوا تھا اور سب سے بڑا دنگا اور انگاباد میں ہوا تھا جہاں ایک سو چار دکانیں جلائے گئی تھیں سو دکانیں اسے مسلمانوں کی تھیں تو ہم نے ان کو ایک صاف صاف کہا کہ اس میں ہم لوگوں نے ایک ریپورٹ بنائی ریپورٹ پبلش کری دو لاکھ تلوارے باتے جانے کی خبر آئی گرفتاریاں ہوئیں اس سرکار نے گرفتاری کری جو بھاشپا کے سیوک سے چل رہی ہے اور اس دنگے کی بھیڑ کو لیڈ کیا کانگریز کے ودھائک نے ہمارے پاس ٹیسٹومنیز ہیں لوگوں کی اور جبکہ رات میں انہوں نے پولیس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس پورے معاملے کو منیج کریں گے اور کچھ گربڑ نہیں ہونے دیں گے جبکہ پہلے قبرستان دونکر نے تو تمہ کھودا گیا دکانیں جلائی گئیں پروویکیٹیو سانگ بجے اور جب ہماری ریپورٹ آئی تو ہم کو عیبت پٹیل کے آفیس سے فون آیا شاکیل بھائی نے بیہار سے فون کیا کہ وہ ریپورٹ بھیجو ہم لوگ کاروائی کریں گے ہم لوگوں نے ریپورٹ بھیجی آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور وہ ایمیلے اب ان کو پروموٹ کر کے ارگنیزشن کا پارٹ بنا دیا گیا ہے تو کانگریس اگر اس طرح کے ڈرامے بازیوں سے یہ سنچتی ہے کہ مسلمان ووٹ ان کو مل جائے گا تو یہ اصل منیفیسٹو کا مسئلہ نہیں ہے اصل کانگریس کی پولیسی کا مسئلہ ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا جس طرح کے حالات اس وقت ملک کے ہو گئے ہیں خاص طور سے انٹی بی جے پی اگر مسلم کو دیکھا جائے تو کیا اسی چیز کا بہانہ بنا کر کے بی جے پی کی مخالفت میں ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے مدو پر بات نہیں ہو رہی ایکچلی ان کو لگ رہا ہے بی جے پی کے ویرود میں مسلمان کوئی بات ہی نہیں کریں گے اپنی کوئی سمسچا نہیں کریں گے جبکہ یہ ایک ڈیموکریسی کے لیے بھی اپنے آپ میں بہت درباگ پونھ بات ہے ایک وہ کمیونٹی جس کی آبادی بیس پرسنٹ کے آس پاس میں ہو پورے دیش میں اور اس کے سوالوں پر کوئی بات ہی نہیں کری جائے اس کی سمسیاں پر کوئی بات نہیں کری جائے ان کے مددوں پر کوئی بات چیت نہیں کری جائے لگاتار کمیونل وائلنس کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں لگاتار لوگوں کو لنچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے ان کے جو شچہ کے اسطر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہائر ایڈیوکیشن میں نجیب احمد کا کیس آپ کے سامنے ہے ان چیلنجز پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے لیکن بی جے پی کی سرکار جانے میں مسلمانوں کو سب سے ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے روپ میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کے مددوں پی اور مسلمانوں کی سمسیاں کی کوئی بات آتی تو اس پر کوئی بات کرنے کو تیار ہے ایک بات اور یہ بھی آ رہی ہے سیاسی گلیارے میں کہ مسلم جو ہے پوری طرح سے سیاسی طور پر کسی حیثیت کا نہیں رہ گیا جس طرح سے غلام نبی آزاد نے بھی اپنا درد بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے کہیں پر بھی جو ہے کانگریس کے جلسوں میں نہیں بولایا جاتا خاص طور سے وہاں پر جہاں پر غیر مسلم زیادہ ہے دیکھئے یہ جو کانسپٹ یا مس کانسپٹ ہے وہ کانگریس کی دین ہے کہ مسلم مارجنالائز ہو گئے ہیں ابھی جہاں جہاں مین اسٹریم پارٹیز دو پارٹی کی سمسیاں وہاں یہ سمسیاں ہو سکتی ہے لیکن اگر کانگریس یہ غلط فہمی میں رہتی ہے کہ بی جے پی بھگانے کے نام پر وہ ہم کو خاموش کر لیں گے ہماری سمسیاں کو ختم کر لیں گے بات نہیں کریں گے ہمارے مددوں میں بات نہیں کریں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ابھی تیلنگانہ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم پورا جو ہے وہ تیلگو دیشم کے ساتھ میں گیا اور بارہ پرسنٹ سے تیرہ پرسنٹ کی پاپولیشن میں انہوں نے ڈپٹی چیف انسٹر مسلمان کو بنایا تو اگر مسلمانوں کے ایشیوز کو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ایڈرس کرنے میں یعنی کی کانگریس جس سے مراد ہے اگر وہ ایڈرس کرنے میں ناکام یاد رہتی ہے تو مسلمانوں کے پاس میں ریجنل پارٹیز کے جانے کے آپشن سارے اوپن ہیں اگر طلاق بل کی بات کی جائے طلاق بل میں کانگریس نے جس طرح سے واکاوٹ کیا اگر وہ پوری طرح سے مخالف تھی سرکار کے جو بل لائے جا رہا ہے تو اس نے اگینس میں ووٹ کرنا چاہیے تھا اس چیز کو لے کر بھی سوال بڑا کیا جا رہا ہے اس سوال یہی ہے کہ کانگریس کس کنفیوجن کا شکار ہے ایک طرف وہ مسلمانوں کے ہتیشی ہونے کی بات بھی کرتے ہیں مسلمانوں سے ووٹ کی بھی امید کرتے ہیں اچانک پھر وہ کنفیوجن کا شکار رہا ہوتے ہیں تو کانگریس کا جو پورا حالت جو پورے دیش میں دوہزار چودہ کے الیکشن میں خراب ہوا وہ ان کی اسی پالیسی کے تحت خراب ہوا ایک قدم آگے بڑھائیں گے دو قدم پیچھے کھیچ لیں گے طلاقم انہوں نے بہت اچھی بیعث کری طلاقم ان کو اس کے ویرود میں بلڈ ڈالنا چاہیے تو وہ اچانک جو ہے ویک آؤٹ کر گئے تو اس سے یہ کنفیوجن ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھی اور آپ کے ساتھ نہیں بھی ہیں یہ میسیج جب تک کمیونٹی کا کانفیڈنس اس سے بلڈ اپ نہیں ہوتا اور جب تک پوری مسلم کمیونٹی کا کانفیڈنس اس پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں بلڈ اپ نہیں ہوتا تب تک وہ مسلمان ان کو ووٹ نہیں کرنے والا راج ببر کا کل بیان جس طرح سے رام مندر کو لے کر آیا یو پی کے بڑے لیڈر ہیں راج ببر اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ سب چاہتے ہیں کہ وہاں پر رام مندر بنو اب راج ببر نے کس سے کس سے بات کری کتنے سٹیک ہولڈر سے بات کری اگر لکھنو ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کے انصار وہ بات کر رہے تھے تب بھی ایک تیہائی دعویداری مسلمانوں کی تو کس مسلمان سے بات کری انہوں نے اور اس سب میں بھارت کے کتنے پرسنٹ لوگ شامل ہیں کیا بھاشپا کے سینتیس پرسنٹ ووٹ کے علاوہ باقی جو ہے وہ تیرسیٹ پرسنٹ لوگوں سے انہوں نے بات کری یا نہیں کری تو اس کا سوار جواب راج ببر ہی دیں گے لیکن یہ دربا کے پونڈ سٹیٹمنٹ ہے کانگریس کی طرف سے جب آپ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں جب آپ دیش کی مکھ پولٹیکل پارٹی کے تحت بات کرتے ہیں تو آپ کا بیان بھی ذمہ دار ہونا چاہیے اور جب ایک کیس سپریم کورٹ نے سب جوڈیس ہے اور یہ ٹائٹل سوٹ ہے تو اس پہ کوئی اس طرح کے بیان کی ضرورت نہیں ہے تو ان احلات میں ندیم صاحب جس طرح سے آپ پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں خاص طور سے کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے کہیں کسی پر ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو بارکی سے آپ خاص طور سے سیاست کو دیکھتے ہیں جس طرح سے پانچ اسٹیٹ کے ریزلٹ آئے اور راجستان کو اگر آپ جو مسلم کنڈریٹ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر سولہ جس میں سے آٹھ جیتے پندرہ کانگریس کے تھے اور ایک بی ایس پی کا تھا تو اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر پینتیس پینتیس کنڈریٹ مسلم ان کے اگینسٹ کھڑے تھے تو کس طرح سے دوہزار انیس کی تیاری میں ہیں کس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ووٹ بینک سب سے پہلے بھٹے نہیں اور مددو پر بات کی جائے کہ جو مسلم ایشوز ہیں ان کو جو پارٹی حل کرے اس کو ووٹ دیا جائے دیکھیں یہ باشپاک ہے ایک ہمیش شاہ کا جو الیکشن کا پلان ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں الیکشن بہت اچھا مینیز کرتے ہیں ہمیش شاہ ان کے اس پلان کا ایک یہ حصہ ہے ہمیش شاہ کے کہ وہ دلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ اہم آدنی پارٹی جب لوگ سبا کا چناؤں ہوا تھا تو اہم آدنی پارٹی یہ کنڈیڈیٹ جنرائل سنگھ تھے انہوں نے جنرائل سنگھ کے نام سے سات کنڈیڈیٹ کھڑے کر دیا تھے ایک کنڈیڈیٹ نے پچھتر آزار ووٹ لیا تھا تو وہ کیا گجرات نے بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ دیش میں کیا اشتیتی ہے اور ہمیں کیسا ڈیسیزن لینا ہے رہی بات ہمارے مددوں اور ہمارے سوالوں کی تو اگر کانگریس نے جیسے آپ جس کے بارے میں آپ کا میرا مین ڈسکشن تھا کہ سوریہ ہوتل منہ منیفیسٹو کمیٹی نے بات کری مسلم لوگوں سے مسلم مدجیویوں سے تو اس بات کا یہ سنکیت ہے کہ اگر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا ووٹ اپنے آپ مل جائے گا تو وہ شاید نہیں مل رہا ہوگا اس کے لئے وہ ڈالاک پر مجبور ہو تمام دوسری پارٹیز ہی مسلمانوں سے ڈالاک پر مجبور ہوں گی اور ان کے مددوں پر بات کریں گی ہم ان کو اس لیویل پر لے کے آئیں گے کہ ہمارا ووٹ کسی بھی حال میں اگر آپ ٹوکن سمجھ کے لے لیں گے تو وہ نہیں لے پائیں گے آپ کو ہمارے مددوں کی بات کرنی ہوگی اور ہمارے مددے آپ کے منیفیسٹو کا حصہ بنیں گے تو تب ہم آپ کو ووٹ کریں ایک آخری سوال جس طرح سے ابھی این آئیے کے ذریعے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ابھی بھی جو ریٹ کی جاری ہے جگہ جگہ اور جس طرح سے یہ بات آ رہی ہیں کہ خود این آئیے اپنے ساتھ کو سامان لے کر گئے گئی اور رکھا گیا جو ویڈیو آیا کہ کس طرح سے راکٹ لانچر بتایا گیا لیکن کیا اس کو آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ سب کانگریس کی دین ہیں کانگریس کے ٹائم میں بہت زیادہ کہ پندرہ لوگوں کو حراست میں لیا تھا اور اس کے بعد ہوم منسٹر کے انٹروین کے بعد کچھ لوگ ملے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا یہ پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا تھا کہ حراست کے بعد چھوڑا گیا ہو لیکن اب جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یہ کس طرح آپ کو اس کو دیکھیں دیکھیں یہ جو بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہم نے کانگریس کے لوگوں کے سامنے جو ان کی منیفیسٹو کمنٹی تھی ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ سوشل میڈیا میں اس سامنے ایک چھوڑکولا چل رہا ہے اور وہ چھوڑکولا بہت سیریس ہے وہ چھوڑکولا یہ ہے کہ بھاشپا کے پانچ بھاشپا لے کر آئی تھی لنچنگ اور گرفتاریاں آتنگ کے نام پر بے گناہوں کی گرفتاریاں لے کر آئی تھی کانگریس اور جب چار پانچ راجوں کے لیکشن کے ریزلٹ آئے تو بھاشپا کی ہار سے بھاشپا کو لگا کہ ان کا لائے ہوا لنچنگ کا فارمولا فیل کر گیا ہے تو انہوں نے کانگریس کے فارمولے کو ایڈاپٹ کر لیا اور جس کے تحت یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں ہمارا ڈیمانڈ یہ بھی ہے تمام پالٹیکل پارٹیز سے کہ جس طرح سے نائیے کے لوگ یا دوسری ایٹی ایس کے لوگ یا دوسری ایجنسی کے لوگ گناہ مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہیں دس سے بارہ سال پندرہ سال بیس سال وہ جیل میں رہتے ہیں اس کے بعد نردوش باہر آتے ہیں تو وہ تمام ایجنسیز جو ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں ان کے آفیسر جو ان کو گرفتار کرتے ہیں ان کے خلاف کون ایکشن لے گا یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ اس جنووں میں رہے گا پیدھے ندیم خان جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ کانگریس نے جو میٹنگ کی تھی منیفیسٹو کو لے کر انہوں نے اپنی بات وہاں پر رکھی کہ کن مددوں کو لے کر آپ مسلمانی کے جو پریشانیاں ہیں کہ بی جے پی کے مقابلے میں مسلمان آپ کو مجبوراں میں ووٹ دے گا تو ایسا نہیں ہونے والا جس کی مثال تلنگانہ میں دیکھنے میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو چھوٹی چھوٹی ریجنل پارٹیز ہیں ان سے اپنے مددوں پر بات کرے اور اس کے بعد ان کو ووٹ دے لیکن جس طرح سے کانگریس کی طرف سے یہ پہل کی گئی تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ کانگریس کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ مسلم ووٹ آپ اپنے آپ نہیں ملنے والا ان سے ڈائیلوگ کرنا ہوگا دلیزیا کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد